کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستہ آپ سبی کو بتاتے ہیں ٹاس کے بارے میں اس مقابلے میں کپٹان آئین مورگن نے ٹاس جیت کر پہلے بھلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا آئیے ایک نظرم دادیں کالکتان آئیس کے سکور کارڈ کے اوپر راہل تریپ پارٹی نے ایک رن لگایا نتیش رانہ نے شونی ہے ان کے بعد شبومن گل نے ایک رن ان کے بعد ٹوم بینٹر مادر دسرن منع کر آؤٹوے کارتک تیس آئین مورگن تیس ایسے میں محمد سیراج نے پوری طریقہ کمر توڑ کر رکھ دی کالکتان آئین مورگن نے اس مقابلے میں چار اوپر دال کر صرف آنٹ رن دیئے تین ویڈ نکالے اور دو بڑے میڈن دیئے ایسے میں دو میڈن آنٹ رن تین ویڈ چکنا چور کالکتان آئین مورگن پر ایسے میں پچاسی رن کے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے اتری روال چنجز بینگلور کی ٹیم دوستہ آپ سب ہی کو بتاتے جہاں کالکتان آئین مورگن نے صرف پچاسی رن کا ٹارگٹ دیا تھا روال چنجز بینگلور کو ایسے میں اس مقابل میں انت میں کپتان ویڈاٹ کو لی اٹھرہ وگرگرسن اکیس فنچ سولہ وگرد پڑیگل نے پچیس رن لگا کر اس مقابلے کو ماتر تیر ویں اور میں ہی پورا کر لیا جیہاں دوستہوں پچاسی رن کا میچ تھا ساڑھے دس سے پہلے ہی یہ مقابلہ ختم ہو گیا اتنا تیز یہ مقابلہ ختمہ پتوا جہاں کالکتان آئین مورگن کی گیند بازی تو مانو کچھ کام کر ہی نہیں بھائی کالکتان آئین مورگن کی تو وہیں بلے بازی میں بھی کافی زیادہ دم نظر آیا روال چنجز بینگلور کی اس مقابلے میں ایرات کولی نے اٹھرہ وگرگرد سنگھ نے اکیس سو محمد سراج نے تین ویکٹ نکالے وہ بھی صرف آنٹ رن دے کر دو رن کیوں کی اکنومی چیز مقابلے میں ایسی توفانی گیند بازی بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ جی ساتھ دو صاحب صاحبی کو بتا دیں نمبر دو کے سپارٹ پر پچھ ہوئے روال چنجز بینگلور کی ٹیم دوستو آپ کو یہ میچ کیسے لگا ہمیں کونن میں ضرورت آئیں اور اگر ویڈیو پسن ہے یو تک دل سے لائک کریں اور یہ سیکرٹ کے حور انگلے میں چلے سسکرائب کریں